اے تذکر یومان کنتا تعانق دمعت الفکری تناج اللہ فی صبر و ترجو رحمتا تسری یہ وہاں آئے تو دیکھا کہ صرف ایک عورت ہے ام معبد اس کا نام تھا یہ بدو لوگ تھے ساراں میں رہنے والے اللہ کے مہمانوں کو میں اہر و سال کہتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں فرماتے ہیں ہم اترے تو حضور نے فرما ہے کہ حضور نے فرما ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی دودھ کوئی لسی کوئی پینے کی چیز ہے اور نے کہا لا ہے حضور میرا شوہر جو ہے وہ بکری ہے جلانے کے لیے نکل گیا اور فرما ہے یہ بکری جو گھڑی ہے ان کا حضور یا تو بیمار ہے یا تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی بچاری چلنے کے قابل ہوتی تو یہ ویور کے ساتھ نہ جاتی آپ نے کہا میں تمہیں اس بات کو چھوڑو تمہاری اجازت ہے کہ ہم اسے دودھ لے لیں پیغمبر ہر بات پہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ بغیر کسی کی اجازت کے کوئی چیز بھی لے سکتے وہ مانے کہا ہے اناد اجازت وہ مسکرائی بچاری بڑی جو تھی وہ نے کہا حاضر ہے جی ٹھیک ہے مجھے کیا افکار ہے تو آپ نے برطر مگوایا حضور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس دل دیکھا کہ حضور کو تو بکریان چونے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ باقیدہ جیسے بکریان چونے جاتے اسی پیرا حضور پاؤں کے بل بیٹھے اور برطر کو اپنے دونوں ٹھانگوں کے درمیان میں رکھا اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا بکری کے اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا اور کہا کہ یا اللہ میرا نبی آج مہمان ہے اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی کرم انہیں تکھاتے ہیں پھر بھی نہ فرماتے ہیں اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے امام الانبی آئے دون کے لیے پیاسا ہے حضور صدیق فرماتے ہیں کہ برطر بھر گیا حضور پاک نے بسم اللہ پڑھ کے خود بھی پیا مجھے بھی پلایا آمیر نے فہرہ کو بھی پلایا اور ویختہ کو بھی پلایا اور پھر دوبارہ آپ نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا اور پھر بھر گئے پھر برطر بھر گیا فرمائے کہ اس بڑی کو دے تو جس کا خیمہ حضور صدیق فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ جو بکری کھڑی بھی ہو سکتا ہے ایسے کھڑی ہے اور اس کے نت ایسے ہیں جو دریاں بڑھ گئے حضور پاک نے اجازت لی اس نے بڑا کہا گیا رسول اللہ آپ جو بھی ہیں لیکن آپ کے چہرے بدلاتے ہیں کہ آپ اللہ کے برگوزیدہ بندے ہیں آپ ٹھینے میں نے شوار آ جاتا ہے ہم دنبازی پہ کریں گے آپ کے لئے کھانا بنائیں گے ہر بہر نہیں میں نے بڑا سوار کرنا تو ام معبد کی حدیث مبارک میں جو حضور کا حلیہ مبارک ہے ایسا آج تک نہ کوئی صحابی بیان کر سکا نہ کوئی تابی نہ کوئی عالم نہ کوئی محدث نہ کوئی مفسد حدیث میں موجود ہے ام معبد کے بجا شوہر جب آیا تو فیدہ بدلی بدلی لگی کیونکہ حضور جہاں گزرتے تھے وہاں خوشی ہو جاتی صحابہ کہتی ہمیں پوشنا نہیں پڑتا تھا وہ گلیاں بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے اللہ اکبر مم معبد کے شوہر نے بوشا ان کا ہاں بالکل نئی بات ہے آج اس طرح کے مہمان آئے اس طرح پکری پہ حاضر ان کا ہاں حاضر صاحب و قریش یہ وہی آدمی ہے جن کو قریش دون رہے ہیں اچھا تم مجھے ذرا حلیہ تو بتاؤ اس نے پھر حضور کا حلیہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضور کو جو جمال دیا تھا اس کی دنیا میں کوئی بھی سان ہے یہ جو آتا ہے نا حدیثوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن جمال پیدا کیا آدھا یوسف کو دیا آدھا سائی دنیا پہ تقسیم کیا یہ حضور کے ماں سوا ہے حضور کا معاملہ ہی الگ ہے حضور کے جمال کا تو کیا عظیم بات کی تھی حسان نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَ تَتْوَائِ لَا آقا تم سے زیادہ خون سنت پر یہ آخوں نے آج تک نہیں دیکھا وَأَجْمَرَ مِنْكَ لَمْتَرِ دِنْ نِسَاؤُ حضور آپ جیزا بچہ کے زیمانے جینا ہی نہیں ہے اسی لئے بھی بیائشہ فرماتی تھی کہ زنانِ مصر نے جمالِ یوسف سے املیہ گاڑ ڈالی وَاللَّهِ اللَّوْرَ عَيْنَ جَمَالَ مُحَمَّدٍ لَكَ تَعْنَا قُرُو بَحُر اگر میرے مدنی کا جمال لے کی تو دلوں پر شریعہ پھیپ دی صل اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے دروشی تو پڑھ دیا کرو آپ لوگ تو پتہ نہیں کس وٹی کے بنے ہوئے ہیں میں نے تو نہیں سنا کسی سے دروش پڑھتا ہوں پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں یہاں حضور نے فرمایا اس سے بڑا بخید کوئی نہیں کہ میرا نام آئے اور دروش نہ پڑھے جس کو حضور فرمایا بخید اس کے گھر میں کیا بچے گا صل اللہ علیہ وسلم سیدہ آئیشہ فرماتی ہے کہ اگر زنان مصر میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پر شریعہ پھیر لیتی اور بی بی آئیشہ فرماتی ہے کبھی ایسا ہوتا اندھیلی رات ہوتی میں کوئی چیز سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی حضور مسکراتے تو روشن ہی ہو جاؤ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یا رب سلی علیہ وسلم حضور صل اللہ علیہ وسلم آگے چلے اچھا اللہ کی شان ہے یاد رکھے کہ ام مابد ہے اس کا شوحل جو ہے مدینی آگے پھر مسلمان ہوتا ہے